ایک ظالم نے تیر مارے ہاں پیرا کے سکینہ دیمشکوشت لگے ہاں سارا پانی زمین تے رڑ گئے ہاں سکینہ نے پیالا زمین تے سٹے ہاں تے رو کے گھن دیئے سکر جنہ رو نہیں رو لے تے پانی نہیں ہوں نہ دو آخر میرا چاچا ہے آج ہے میرا چاچا ہے آج ہے سکینہ نہ لے روتی ہاں نہ لے بادوں مار دیئے چاچا ہے آج جا جا جلدی آج ہو میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں جا جا بغیر نہیں رہ سکتی اب بعض دیاں یک سکینہ والنے نو جوانے آپ آز دا گوڑا دوڑ دا جارے ہو تیرہ دی بارسے ہو گئیں تین سو سٹھ تیرہ باز سینے دے اندر لگے سیدہ زینب دی چیخ نگل گئیں فرما دیا نے ایک ایک اللہ سیدہ زینب دی چیخ نگل گئیں اندر لگے جا جسے فدعوتیں ایتیرے اقاو آسنو پجے سیدہ زارہ پاک دا جدو بھی سال ہویا نا تے مولا علی نے اپنے بھائی حضرت اقیل للمشورہ کی تا فرما اقیل تُسی علم والانصاب دے ماہر ہو نہ سب جان دے او حضور عرب دے خاندان نہ دے میں شادی کرنا چانا منو کوئی ایسا خاندان دا سو جڑا بہادری چا مشہور ہوگی حضرت اقیل نے ارض کی تھی حضور شادی کرنی ہے تے کلابیہ خاندان چا کرو او علاقے دے لوگ تے اس قبیل دے لوگ بڑے بہادروں دنے مولا علی نے کلابیہ خاندان پیغام بھیجیا کہ میں شادی کرنا چاہنا ہو کہ یہ اپنی بیٹی درشتہ دے ہو کلابیہ خاندان نے جڑی عورت پیش کی تھی او دا نام بھی فاطمہ کلابیہ سی بولیا جو سبان اللہ فاطمہ نام دی عورت مولا علی نے کابے چاہی تھی ایک دن آ کے ارض کی تھی حضور میں پہلے دن آئی ہیں تو اڑے گارویچن امام حسن حسین سیدہ زینب تے کل سومن حسینہ لگا کے فرما دی گا نے یہ نہ سمجھے جب میں تو اڑی سوتیلی ماں بن کے آئی ہیں میں تو اڑی امی دی نوکرانی بن کے آئی ہیں تو اڑی امی نبی دی بیٹی عورت فاطمہ میں کلابیہ خاندان دی فاطمہ ایک دن مولا علی کو لبیہ کے کہاں لگیاں کہ میرا نام فاطمہ ہے تیچی میرا نام تبدیل نہیں کر دی لے میں نے نبی دی بیٹی کو لحیان دی گئے حضرت مولا علی نے فرما تیرا میں نام رکھا لگا ام البنین بیٹیاں دی ماں ام البنین کو نیت رکھ دیتی حضرت فاطمہ کلابیہ نے ام البنین کیا جا دی بیرامی قدر حضرات اس ام البنین جو اللہ کریم نے حضرت مولا علی نے پتر اطا کی تارا آپ جد پہلے دن آئے نا پتر نو بکھا نواز دے مولا علی پتر نو ایک واری آپ نے اٹھا کے تے سامنے تو بکھا تے ایک واری الٹا کر کے کنڈ بیٹھی تے رو پے فاطمہ کلابیہ نے ارض کی تی حضور اللہ پتر دے بے لوگ خوشیہ منان دے تسی رو رہے ہو فرما کلابیہ آوے فاطمہ تیرے پتر دے کنڈ تے مشکدہ نشانے نہیں بولے سبحان اللہ یہ میں اے تفصیل ارض کی تینا میں تو انہوں ابباس رضی اللہ تعالی نے دے بچپن تے لیکے جوانی دے جوانی تے لیکے شہدت تک سنام انہوں کئی گھنٹے ترکار ہیں میں اختصارنا لرز کرنے لگا مولا علی فرما آب ایک میرے پتر دی کنڈ تے مشکدہ نشانے پانی دی مشکدہ میں رویا اے سواستے میں کربلاچ میرے پتر حسین دی کنڈ سامبن والا جاگئے حسین دی کنڈ سامبن والا ویر آگئے میرے مولا علی نے پتر دا نام رکھے عباس عباس پبر شیر ناو جوانو اے او عباس کہ جو دوں بچپنے چھے گودی مولا آدی تھی ملی نا ایک دن مولا علی نے گودی چھے بٹھایا تگنتی سکھا رہے او دو سکول تے نہیں سانوں دے یونیبرستی یا کالج نہیں سانوں دے ماں باپ ہی تربیت کر دے سانوں ماں پہ ہی پڑھا دے سانوں مولا علی رضی اللہ تعالی ناو باپ علوم مصطفی نبی دے علم دے شہدہ دروازہ عباس پچپنچ گوچے بیٹھے تھے مولا علی فرما دے نے آ بیٹا مطلب گنتی سکھا ماں جو میں باپ اپنی اولاد ناو سکھان دے فرما بیٹا پڑھ اول یعنی ایک عباس نے پڑھے اول 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 ایک پڑھ دے رہے گنتی یاد کر لینا مولا علی فرما دے لے ہن پڑھ اس نین دو عباس چھپ فرما بیٹا پڑھ دو عباس چھپ مولا علی تیسری واری فرما عباس پڑھ دو نکے جے عباس نے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عز کی تھی بابا جیڑی زبان نے ایک کہہ بیٹھا ہن دو کہندے ہیں ہاں یہاں دیئے پچپنچ قول دا پکا زبان دا کھرا سچا تے کولان دا پکا عباس بچپنچ مولا علی جدد شہید نہیں ہوئے ساری تربیت مولا علی نے کی تھی مولا علی دی شہادت دے بات تربیت کی تھی امام حسن نے امام حسن دی شہادت دے بات آپ دی تربیت کی تیمام حسین نے حضرت عباس دی بیعت بھی امام حسین نلسی ویر بھی سانت مرید بھی سانت حضرت عباس نے مولا حسین دے حتہ تے بیعت کی تھی سانت بہت بڑے تیر انداز سانت اتنے بڑے آپ جرنیل سانت اور میں بات کتابات پڑھیا کہ جنگ سفین چا مولا علی دی نال جنگ تے بھی گئے سانت بڑیاں جنگ چا مولا علی دی نال گئے جڑا یزید دی فوج دا سب تو بڑا سپاہ سالار سی نا جڑا کئی ہزار بندیاں اکلہ لڑ سکتا سی جدہ نام سی عضرت پہلوان او دے چار بیٹے تے عضرت پہلوان دے ایک کلوار دینا ٹکڑے کیتے تھے نظرت قاسم نے امام حسن دے پتر نے ازرک دے جدہ دو ٹکڑے کیتے تھے کر کے ہاس کے پرمادے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شگیردان او دے جدہ شگیردان آحال ہوئے او سے عباس دے کیا کیا او عباس جڑا چرنیل بھی یہ تے چری بھی یہ پتر علی دا رگا میں چخون علی دا گرامی قدر حضرات او عباس چوتی سال دا میرے حسین دا ویر اور کتاباتے لکھے ہے ایڈے دراز قادصان اتنا اچھا قادصی کہ عربی نسل دے سرخ رنگ دا گھوڑا جیڑا گھوڑیاں ویچو بھی سب تو بلند قادم دے او دے تے بیٹھ دے سن تے پیر زمین تے لگ دے سن اتنا قادصی حضرت ابباس علم دا رضی اللہ عنہ دے اتنے جری پہلوان سن کہ عربی نسل دے سرخ گھوڑی تے بیٹھ دے پیر زمین تے لگ دے کربلا دے میدان چیمہ میں حسین علم آپنو دیتا سی کیونکہ جری سن پہلوان سن قد مبارک بڑا سی چتر جاندے سن تے جھنڈا نظر آندا سی گرامی قدر حضرات کربلا دے میدانے تے بارو باری سارے ٹھرگے بارو باری سارے ٹھرگے خیمے چھ بیٹھنے حضرت امام مسلم بن اکیل دی بیٹی او دنابی سکینہ سی او بھی خیمے چھ بیٹھنے چھوٹے چھوٹے اہل بیتر سکینہ دے بچے نا سیدہ سکینہ دے گردے بیٹھ گے تے کہہ رہے نا سکینہ ساڑی تے جرت نہیں آنکھی ہے پر تو بابا دی لار لیے کہتے تو اپنے بابا نو کہہ رہے سا نو پانی مگو آ رہے ہو پیاسیاں زبانہ بچے کڑ کے سیدہ سکینہ نو دکھا رہے نے حضرت ابباس بیخ رہے اس سکینہ سارے نو فرما دی چپ کر جو بولے کوئی نا آج میرے ابو بڑے پریشانے کوئی پانی نہ مگے کوئی پانی نہ مگے میرے ابو بڑے پریشانے میں بابا نو پریشان نہیں کرنا یہ کوئی پانی نہ مگے سیدہ سکینہ نے بیخیا بچے سارے رون لگ پہ سکینہ پیاس لگی تو پانی مگو آ سکنی ہے تیری نہیں کوئی موڑ سکتا سیدہ سکینہ فرما دی میں بابا نو تنہیں کہنا ہوں جی میرے چاچونل بڑا پیار ہے میں چاچے ابباس نو کہنی ہوں ادھر ابباس بیخ رہے گرہ بھی ایک عدر حضرت سکینہ اٹھ کے ٹھولی ٹھولی حضرت ابباس کو لائیا تقریب آجے فرما دی چاچے جی میں پیاس نل بار چلی ہوں سیدہ سکینہ نے آکے حضرت اببا ہوں حضرت ابباس نے اپنی باتی جنو چکے سینے دینہ آلے لائی آو سکینہ نے نکے نکے آتھ جوڑ لائی کہ رو رو کر دی عرض سکینہ کہ چاچاوہ کرم کموئی نال ترے نے مر چلی ہوں کہ پانی گھٹے پیلاو یاوہ دے وہاں کرم کی کراؤں تیرے بابا ہوں جاؤنہ نہیں دے دے سیدہ سکینہ فرما دی چاچا جی ایک بین میں نو اپو دے خیمے چلا جاؤں اجازت میں لائے دینی حضرت ابباس سکینہ نو سینے لائے کہ اماؤں دے خیمے والے جاؤں رہی فرما دیا نے چاچا جی میرے چیرے تے میرا دو پٹہ دے لو تیرے بابا دے سمجھا جا کے دو پٹہ یوٹھاؤ دے آج حضرت ابباس سکینہ دے چیرے تے دیں دیتاو تیرے میلے امامی حسین تے خیمے دے اندر آئے امامی حسین فرما دنے ابباس سبیرہ کی طرح ابباس ساپ تے نہیں بولے ہیں سکینہ دے چیرے تے دو پٹہ تے دو پٹہ دے آج نو جبانے اولادا مالے بیٹھے ہو نکے دھل سکینہ نے نکے نکے آتھ جوڑے نے دو پٹہ دے بابا تے آسنا زبان خوشکیوں کے ہی نکے نکے آتھ جوڑ کے کندیے بابا تیرے چاچوں نے ایزادہ دیا آج نے لپانی لے امام نے پیٹی نو پھڑ کے سکینے ناول لائے مدھا جم کے پرمان لگے نیسکینہ نیدی اے دو چھوٹی ہے تے نو نہیں بتاؤ نیدی میں اکبر تیرا بیر ہے اے میرا بیر ہے نیدی اے دی میں تیرا دل نہیں کردہ تیرا بیر اکبر جاوے میرا بیدی نہیں کردہ ہو میرا بیر آباس جاوے اب آس نے آگے مام دے قدم پھڑ لائے ارد کی دیلہ جو پالا اپنے بھی گینے دے گانے بھی گینے ارد کی دیلہ جو پالا میں نو بھی جاؤ لین دے آج فرمایا باس میں نو جاؤ دیا گلوں نہ کریں میں سارے نو بھیج سکنا وہاں اپ آس میں تینوں نہیں جاؤں نہ دے ناؤ حضرت اپ آس نے آج جوڑ لائے ارد کی دیلہ جو پالا جلو قیامت دینے ہونا آئے کاسیم نے اپنے سینے دے پھٹا وہ خان لینے نئے اونا محمد نے اپنا پچھپن لٹیا وہ خان لینائے علی اکبر نے اپنا سینہ کٹیا وہ خان لینائے حضرت نکے جی اشکر نے اپنے حلق دا تیر وہ خان لینائے نہ مولالی نو کی بخا مانگاؤ تیرے بابا پچھنا ہے عباس تیرے سمنے میرے پتر حسیندی جوہاں گجڑ گئی عباس تو یہ گے کیوں نہیں آیا ہوں تُو تے میرے حسیندی کند دا پچھتا داؤ میرے دار بن کے کربلا کے آس ارد کی دی میں باباں کی جواب دیوا گیا ہوں ارد کی دیلہ جو پالا میں نے اجازت دیا آج ہے فرمایا عباس کی میں جاؤں نہ دیوا تُو تے میری فوج دا علم دار ہے ہتھ جوڑ کے ارد کی دیلہ جو پالا ایک نگاہ مار کے بیکھے آج ہے او فوج گتھے گئی جیدہ میں علم دار سو فارو باری سارے ٹرگے ہیں ارد کی دیلہ جو پالا میں نو بھی جاؤں نہ دی آج فرمایا میرے اگے دے مرید گینے تُو میرا ویر بھی ہیں مرید بھی ہیں نہ تے نوکی میں جاؤں نہ دیوا اگے سویر دا دودھے میں لاشاں چکے لے کے انہیں آؤ عباس میرے کلو کلے آئے اکبر دیلا شنیاں چکی جانے عباس بھی رانا جاؤں ہی عباس کدھا پھڑ کے روئی جا رہے ارد کی دیلہ جو پالا قیامت نو مولا علی دے سم نے شرمیدہ نہ کرے آج لاجو پالا ہی جادہ دے دے ہوگی امام نے قدمہ تُو پھڑ کے عباس نو فینے دے ناول لائے ہوگی فرمایا جاؤں ہے عباس عباس تیاری کر لائے نو جبانو شکینہ نو چکے عباس اپنے خیمے دے اندرے آئے عباس نے شرد دستہ اور رکھی جڑے بے لے مولا دی جی تلواز زلخی کا اور پکڑی ادھر عباس تیاری پہ کر دے نے نکی جی شکینہ چاچو والویخ دی نو جبانو آج بی چاچے باتی جیانال بڑا پیار کر دے مرکایا نو آدیاں دریں جب دی باتی جی کوئی نہیں انجدہ چاچا کوئی نہیں حضرت عباس سلامدار تیاریاں پہ کر دے نے سکینہ نکاو جیاں مشکیزہ لے آکے اپنے چاچے نو دے کے پرما دیا نے چاچا جی امریک پانی دیمشق بھر کے لے آیا جے نایسگر نو پانی پھی لاؤنا ہے عباس نے سکینہ دیمشق کتے دے ناو لڑکا لائی ایک ہاتھ ویج علم ایک ہاتھ کی تلوار عباس نے سکینہ نا ایک پیالا پکڑایاو فرما دینے سکینہ نی دیئے پیالا لائے کہ دروازے چکھلوں جاؤ تو بیکھی میں تیرے لی پانی لائے کہ او نو نکی جی سکینہ کھینے لگی چاچا بادہ کچھائی کے پکاوئی سینے لگا کے پھرماوں لگے سکینہ نی تیرا چاچا بچ بانتو کولاں دا بڑا پکاوئی نے اپنی زباؤں دا بڑا پکاو عرد کردیاں چاچا پانی لائے کے آویں گاؤ مدھا جو مگے پرما دینے دیئے سکینہ کہ ڈا پکاوہ جاؤں ہے جی آج پانی لائے آیا چاچا بھی نہیں آویں گاؤ جاؤں جب آنو میرے عباس ایمان میں علی مقام دے کھولے آئی اکے کر کے خیمے جو سارے نو ملے میرے ایمان نے اپنے بیر عباس لٹو رہا عباس ٹورا لگیا جے دو ہی خدم اٹھائیں میرے ایمان دی عباس دائی عباس ٹھہر جاؤں عباس نے مڑ کے بیکھا جی لج پانی لاؤ میرے ایمان چیرہ وے کے پرمایا عباس جاؤں اجے دو ہی خدم اٹھائیں ایمان نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤں عباس رکھ کے مڑ کے بیکھے آؤ چیرہ وے کے پرما دینے عباس جاؤں جدو تیسری بھاگی عباس ٹورا نہ لگے ایمان نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤں عباس نے آکھ ایمام انجپھ مار لے آؤں ارد کی تیلاج پانی لاؤں ٹورا نوچی نہیں جے کر داؤں فرمایا میکی میں ٹھو رہا ہوں جدو تا بیر حسن ٹور گیا آئے مینو کدے کسے بیر نہیں اکھے آؤں عباس جاؤں بھاری بیر کہہ جاؤں میرا بیر بھی کھوئی نی دے آؤں تیرے پتر بھی چلے گئے نے تیرا بیر اسے نکلہ رہ گیا آئی مینو چاہ دی بھاری بیر کہہ جاؤں عباس نے قدم پھڑ لے ارد کی تیلاج پانی لاؤں جے اب بھل بے کھاں ویر لگ ناؤں جے تیری ماں بھل بے کھاں اندروں آباد یوں دی ہیں عباس ویر نا بنی دنیا چے بھی حسین دا مرید بن کے رہائیں خیامت نویں مرید دا جی اٹھنا آئیں میرے امام نے تھپکی دے کے بھی نوٹو رہا سیدہ زینبہ کے روئی جا رہیا نوچہ بانو خیمے چکو راؤں مچ گیا آج میرے امام سلام دور خیمے چکو جا رہے سکینہ پیالہ پھڑ کے کھلو گئی جیڑے ملے امام خیمے دوبارے آئی یزیدیاں دے بے چکو سگئے جدر امام دی تلوار جاندی ہیں یزیدیاں دیاں گردنا اڑ دیاں نظر آ رہی کہ جرمولی فسل باگے کٹ دے جا رہی جی میں خیدہ جد رکھتاں دے پتے جھڑ دے انجی جدیدیاں دے سر پہ اڑ دے نگری آ رہی نوچہ بانو یا پاس ٹورے ٹورے نیرے پھراؤں دے کنارے آئے عباس نے پانی دا چلو پھرے جاؤں جڑے بے لے لباندے قریب کھیتاں جی جس کی نا دی تصویر نگری آئی عباس نے پانی دے روڑ دیتاں تیریاناں وفا ماند صد کے جاواں اپنے گھوڑے دارخ زبین والا کیتاں گھوڑے نے پانی دوں موں پیچھے کر لیا کہنے لگایا پاس یہ تو وفادار ہیں میں بھی حسین دا وفاداراں آج جدو تک سین دی سکینہ پانی نا پیوے گی کوئی جنور بھی پانی نہیں پیوے گا عباس نے جڑے بے لے سکینہ بھی مشک بھر لئی سکینہ بے کے گھن لگی بھی را اسگر روئی نا میں بھی خریان چا جنے مشک بھر لئی میرا جا جا پانی لے کے آرے آو خیمے بالے اور رووے کوئی نا میرا جا جا آرے آئے نا لے سدینہ بھا جا مار دیئے چا چا جلدی آ جاؤں چا چا جلدی ہی آ جاؤں جڑے بے لے عباس نے مشک بھر کے کب دینا اور لٹ گئی نا لے تلوار چلا دینے نا لے علمہ پکڑے آئے ابن ساتھی آباد آئی کہنے لگا جے پانی دا گھٹو سیندھے خیمے جے ٹرگی دا ہوں قیامت تک یزیدی پیدا ہی کھوئی نہیں ہو بے گا کہنے لگا جے دیتے وار کرو ایک ظالم نے تلوار ماری آواز آس جا باز زمین تڑک پہ آ میرے آواز نے تلوار چھوڑی ہے خسین دا علم پکڑے آئے کہتے مشک سبا ہولدینے کہتے علم سبا ہولدینے سکینہ دیاں چیخہ نکل گئی ہوں میرے امام روئی جاؤ آ رہے نو جبان ظالم نے دو جاؤ وار کی تا آباز دا کھمپا باز زمین تڑک پہ آ آباز نے علم بھی چھوڑ دیتا کلوار بھی چھوڑ دیتی سکینہ دی مشک نو دندان چلے لے آ ایک ظالم نے پیر مارے آ پیر آ کے سکینہ دی مشک چل گئے آ سارا پونی زمین ترڑ گئے آ سکینہ نے پیالا زمین پہ سٹے آ تے روکے گھن دی اے سکر جنہ رو نہیں رو لے ہیں پیر پانی نہیں ہونا دو آ کر میرا چاچا ہے آ جائے میرا چاچا ہے آ جائے سکینہ نہ لے رو دی ہیں نہ لے مادوں مار دی ہیں چاچا ہے آ جائے جا جا جلدی آ جاؤں میں پانی بغیر رہ سکنی ہو میں جا جا بغیر نہیں رہ سکتی اب باز دیاں یک سکینہ والے نے نو جوانے باز دا گوڑا دوڑ دا جارے آ تیرہ دی بارسیں ہو گئیں کن سو سٹھ تیرہ باز سینے دے اندر لگیں سیدہ زینب دی چیخ نگل گئیں فرما دیاں ایک ایک اللہ اسے رے علی دار تیرہ دشمن سجے کھپے تیرہ سو سٹھ تیرہ جا جسم دے ہوتے یہ تیرہ پاو آشنو بجے ہے میں ابھی چھو بولی زینب تیرہ پاو آشنو ستے مڑی آمی کہ میرے پاپل جا آیا اسی فانی پی پی رجے نو جوانو جڑ پھلے آباس گھوڑے تو زبین والے آن لگیں پھینے بلوے کے ارد کی تھی ادرک لیا خی حسین میرے بیر حسین میں نو کھڑے آجیں رابی لکھلا میرے امام بیا کربلا بل دوڑا لگ گئیں میرے امام آباس بل جا آ رہے اسو سیند کی سبر سونا مان میرے امام نو رابی چا پاس دا اک بازو ملے آس میرے امام نو بیر دا بازو سینے نا لالے آس خوڑا جی اگے گے آباس دا دوڑا بازو ملے آس میرے امام نو اپنے بیر دا بازو سینے نا للایا فرما دنے آباس جے جامین نا آس تیرا بیر اسین پہ یوں دا آئی میرے امام نے آکے اب آباس دا سرگو دیچے رکھے اب آباس دیاں یکھیاں بادنے فرمایا اب آباس کا کھول تیرا بیر حسین آیا ہی ارد کی دیل جبا لاؤ میریاں اکھاں جو خون پر آئے ہاتھوں دے اکھیاں صاف کر لینداؤ ذرا میریاں اکھیاں صاف کر آج پہ جا دیواری اپنا مرشد بکھنا آئے میرے امام نے بھی یو دیاں کیاں صاف کی دیاں اب آباس کا کھول کے مرشدہ چیرا بکھے آؤ نا لے جی خمار کے روح پہ فرمایا پاس رونا کیوں ہے ارد کی دیل جبا لاؤ میری لاش خمج لگے نا آجا آجا ہے یہ سکینہ پچھلیا جا جا پانی کی تھے ہی نہ سکینہ نو کی جواب دے مانگا ارد کی دیل جبا لاؤ میرے باز کوئی نہیں ذرا میں نو سینے نال لائے آجا ہے میرے امام نے گھٹ گیا اب آس سنو جب ہمارے آج اب آس سے پھتر دنال رہے فرمایا اب آس رونا کیوں ہے ارد کی دیل جبا لاؤ میں رونا بیرا ویر کلا رہ گیا آجا ہے میرا ویر کلا رہ گیا آجا ہے آخری ہچکی لائی آباز رو پر واد کھر گئی میرے امام فرما دے نہیں ای بیر ویران دے بیری ہوں دے ای بیر ویران دیا باواً یہ باپ سرار دے تاج محمد یہ باواً کلا لاؤ بیر ویران دیا باو آمد اب ہم لوگ آنے بعض پر آمان محمد برشاہ دوجہ کون سے آنے میرے امام نے عباس دلہ سے چکی خیمے والا کے آرہی فرما دے دنہ دکھاوے کے دلے پر راتی سکھے اور نواتوں بارے دکھ گمول محمد بخشاؤ تیرازی رہنے پیارے میرے امام نے یادو عباس دے ٹکڑے کٹھے کر کے لیا کے خیمے چرکھے تے کو حرام مچ گیا سیدہ زینبیر دے سینے تے لیٹھ گیا میرامی قدر حضرات قاسیم عباس دے کے بینہ سیدہ ہاریا تے عرض کی تی تیرہ دیتا تینوں دیتا تیرے اوپر کٹھے اوپر فکر منداد